ہلو فرینز ویلکم ٹو بائن چانل ویج ہاؤس اس چانل پہ ہم ہر روز نیک نئی رسیپی اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ اس رسیپی کے ساتھ اگر انجائی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور چلیے اب ہم بناتے ہیں مونگ دال کے پکوڑے مونگ دال کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے مونگ دال کو اچھے سے واش کر کے لیا ہے اور اس کو دو سے دھائی گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھیگنے کے بعد ایسے دو تکڑوں میں کٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اس کو بھگا کے رکھئے ہری میرچکا ہم نے بارک سائز میں چاپ کر کے لیا ہے حل دی دھنیا پتی ادرک اور لسون کا پیس سابت اکھا دھنیا لیا ہے اس دھنیا کو آپ کو حلکہ تبے پر روشٹ کر کے اس کو کرش کر کے لینا ہے نمک سوادہ نسار چلیے اب ہم سیکنڈ سٹپ پہ جاتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے مونگ دال کو بھگا کے میں نے واش کیا تھا اب اس مونگ دال کو ہمیں مکسی سے دردرہ پیس کے لینا ہے تو چلیے اب ہم اس کو پیس کے لیتے یہ مونگ دال کو میں نے اچھے طریقے سے پیس کے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو ہرا دھنیا تھا اس کو ہم نے کرش کر کے لیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گے جنجر گالک پیسٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ دھنیا پتی ہم اس میں ایڈ کریں گے سوادہ نوسر نمک اینڈ میں ہم ڈالیں گے اس میں سمال پینچ حلدی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے لینا ہے اور اب ہمیں اس کے پکوڑے بنانا ہے تو چلیے اب ہم پکوڑے بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے یہ جو مونگ دال کے پکوڑے ہم نے بنایا تھے یہ ریڈی ہو گیا ہے اس ریسپی کو آپ گھر پر ٹرائے کر کے دیکھئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے آپ کو میں دکھا سکتی ہو یہ جو ہم نے مونگ دال کے پکوڑے بنائے تھے یہ دیکھئے یہ کتنے سوفٹ اور کتنے کرنچی ہو گئے جو اندر سے پولر سوفٹ اور باہر سے کتنے کرنچی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر کے دیکھئے تھانکس پور ووچنگ مائی ویڈیو